فروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے حالتے کفر دے اندر نے ملک شام گیا ہوئے نے جس لئے ملک شام پہنچے نے ایک پادری آپ نے اپنے گھر لے گیا ہے فروق اعظم نے جس لئے گھر لے گیا ہے کھانا کھلایا ہے پانی پلایا ہے سیدنا فروق اعظم فرمان لگے اے پادری میں ارام کرنا چاہنا ماں جس لئے رام کئی تائے فروق اعظم نے بیدار ہوئے نے فرمایا ہون بھئی میں برخصت ہونا چاہنا ماں میں قربان جا ماں پادری کی کہن لگا پادری کی کہن لگا تیرا نام کیے فرمایا میں نوں عمر کہیں دینے پادری کی کہن لگا باپ دا نام کیے باپ دا نام خطابے آیا کی تو میں فرمایا میں مکہ تو آیا ماں او دیاں کھا میں چیاں سو آگئے پادری رون لگ پیاں فرمایا کی ہوئے آئی او پادری کی کہن لگا اے عمر ترہ تا زبور تا انجیل تا میں عالم ہوں اس روح زمین تے میرے بر کا عالم ہے ہی کوئی نہیں جنہ رب العالم ترہ زبور انجیل تا علم تا فرمایا ہے کہ میں ترہ زبور انجیل تا اندر پڑے آئے مصطفیٰ دا پہلا خلیفہ ابو بکر ہوئے گا کہ دوسرا خلیفہ فروق اعظم ملک شام فتح کرے گا اے عمر ہے میں پادرییاں پر میں نو امان لکھ دے میں نو پناہ لکھ دے پادری حروق اعظم فرما لگے ہو پادری میں تنو قادی پناہ لکھ دیاں قادی امان لکھ دیاں میں کوئی بعد شام کہن لکھا خلیفہ وقت ہوئے گا ملک شام فتح کرے گا ہائے 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 اور جڑا مسکراندہ ہے پہاں فاروق دی عظمت اللہ صدی مسکراندہ رہا ہے اسی کو رافی تھوڑے ہی ہے ملک شام فتح کرے گا عمر تے عمر ہے نا پھر ہوئے گا جس نے ملک شام فتح کرے گا رب العالمین تے نوں بہت ساری سلطنت ادا فرمان والا آئے تو رات اندر بھی لکھے آئے زبور اندر بھی لکھے آئے انجین اندر بھی لکھے آئے میں اپنی آنکھانا لپڑیا ہوئے آئے اے عمر خلیفہ بھی ہوئے گا ملک شام ہی فتح کرے گا منو امان اور پناہ لکھ دے فاروق اعظم دے کھول کھاپی پینسر رکھیے فاروق نے لکھیا پادر نوں امانے اے پادر نوں اپناے پادر نوں امانے جس لئے فاروق اعظم دہ دور خلافت آیا ہے حضور دہ کلمہ پڑیا سبھی کے ایک بدہ دور آیا ہے پھر فاروق اعظم دور آیا ملک شام فتح آیا امیر شام نے فاروق اعظم نوں شام دے دورے دے بلایا ہے جمیں بعد شامانوں بلایا جاندہ فیدنا فاروق اعظم شام دے دورے دے گیا نے پادری اپنے گچے چھوپار نکلے آئے تے کہنے لگا عمر میں غلطے نہیں سیا کیا اے چھتھی بیخ لے میں تے نوں خلیفہ بیا کیا سی میں بیا کیا سی شام بتائے گا اے پناہ تو آنڈے ہاتھ لکھی ہے میرے شام نوں فاروق اعظم نے فرمایا